مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا ناممکن ہے یہ وہ مشہور واقعہ ہے نا ایک تو بیان شروعی واقعہ سے ہو جاتا ہے تو یہ پھر کیا کریں وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لوکٹ چوری ہو گیا بڑا قیمتی لوکٹ تھا اب میزمان نے اعلان کیا بھئی یہ بڑا قیمتی لوکٹ ہے اللہ کا واسطہ جس کا ہے دے دو لوگ نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا کہ وہ سب کو پتا چل جائے گا چور ہے تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لوکٹ بھی واپس آ جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ لائٹ بجا دو خوبصورت سے پیالہ رکھو بھائی جس نے لوکٹ چورایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو کسی کو بتا بھی نہیں چلے گا لوکٹ بھی آ جائے گا لائٹ آف کر دی گئی پہلے تو ڈرائیا گیا سمجھایا گیا رونا دھونا کیا گیا بھائی اللہ خیال ترس آ جائے گا چور کو تو لائٹ بجا دی گئی لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتے ہیں ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں کچھ نئی بھی تو ہیں نا بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں جو برائیاں نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہیں آخرت کا خوف ڈر ہوتا یار جانا تو ہے نا قبر میں تو اللہ نے اس لئے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے وہ آخرت پھر ایمان نہیں ہوتا ان کا ہوتا ہے تو ایسے کمزور تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھی راستے بھی چلائے گا بھائی وہ تو پیسہ شہرت عزت صحت یہ چار پانچ چیزوں میں گھوماتا رہے گا عزت پیسہ شہرت ہم جب چھوٹے تھے حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے تو اہل اللہ کی ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے انسان کو زیادہ دولت پلوٹوں جائدات یہ باتیں کرنا اچھا نہیں کام کرتا ہے زیادہ باتیں نہیں کرتا اس کو اچھا نہیں لگتا یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہے تو میں یہی بیٹھا ہوں بیگم یہی کرسی لے آؤ یہی ڈال کے بیٹھتا ہوں یہی چائے پیتا ہوں یہی مطالعہ کروں گا کوئی کرتا ہے ایسے ضرورت سے جاتا بھئی نکلو ضرورت تو ہے دنیا کی ہر شخص کو ہے پیٹ اللہ نے لگا دیا عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے صحت تو بہت ہی ضروری ہے وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں دل بڑی قیمتی چیز ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا دیکھو دل ایسے کو دیے جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے کیا خیال ہے بعض سے بات نکلتی ہے موضوع چینج ہو جاتا ہے سورے قلم لے کے چل رہے ہیں لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں سکون کہاں ہوتا ہے دل میں سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے میں ابھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا دل میں سکون دل میں غور غور و فکر کرو تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہیں یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے اثر نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے میری بھی فیلحال وہی مراد ہے تاکہ بات آگے چلے نا تو سکون کا محل کیا ہے دل خوشی کا محل محل کہتے ہیں جگہ خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے غم کہاں ہوتا ہے دل میں کہنا ہے تم نے میرا دل دکھا دیا تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا تو انسان صبح و شام سکون کے لئے کوششیں کرتا ہے خوشی کے لئے کوششیں کرتا ہے تو خوشی کے لئے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے دل تو پتہ یہ چلا دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے ایسے ہی ہے نا تو دل کب خوش ہوگا جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو کھاؤگے تو خوش ہو جاؤگے دل چاہ رہا ہے یہ کر لو وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤگے دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے گاڑی مل جائے مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا وہ انسان کو ملتی نہیں ہے ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تب ہی تو خوش ہوتے ہیں نا بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا اس سے زیادہ مانگتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں اللہ نے ان کو مالی غصت دی وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے مدرسے میں پڑھتے تھے کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ایک پراتھا آگیا کہیں صبح ناشتے میں ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی کہہ رہے ہیں وہ پراتھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کی ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پراتھا سب کو ملا یعنی پراتھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزا نہیں آتا وجہ کیا ہے اس وقت غربت تھی اس وقت پراتھے کی محبت تھی یار صبح روٹی کھا رہے ہیں کسی دن پراتھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفینس کلیفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہے ہیں لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی تو وجہ کیا ہے بھائی جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراتھے کی خواہش تھی جب پراتھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں ہمارے اکثر سیاستدان سارے نہیں یہ کباب پراتھے پر تھوڑی خوش ہوتے ہیں ان کو آپ بریانی کھلا دو ان کو سیخ کباب کھلا دو ملائی بھائی یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں بھائی آپ کیا کھانا ہے آپ نے کباب بھی کھا لیے پراتھے بھی کھا لیے آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی بریانی بھی کھا لی برگر بھی کھا لیا پیزا بھی کھا لیا ایسے ایسی خورا کے ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں جیپنیز ڈشیں آپ نے جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا یہ کہتے ہیں کوئی جائداد ہے کھلا ہو اب ہمیں یہ کباب پیئے تو دیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں یہ کیا ہے اب یہ اتنے عرب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے بھئی جائدادیں کھلا ہو یار ہمیں اور جائدادیں بھی یہ سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو یہ چائنہ پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے جائدادیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحر یا ٹاؤن کھلا دو ہم کو یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں عجیب مسئبت ہے انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے آج آپ کی خواہش ہے یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی موسیقی